بسم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وطن عزیز پاکستان کے قیام کے وقت جو نعرہ لگا تھا جس کے اوپر لوگوں نے جانے دی تھی وہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قائد عظم محمد علی جران سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کوئی آئین مرتب کیا ہے کوئی دستور مرتب کیا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا آئین اور دستور ساڑھے تیرہ سو سال پہلے آ چکا ہے پاکستان میں چھتر سالوں میں متعدد مرتبہ بات چیت ہوئی ہے کہ پاکستان کا نظام چونکہ ہمارا آئین اور دستور یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر تمام قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی پاکستان کا نظام قرآن و سنت کے تابع ہوگا افسوس کہ ابھی تک سودی نظام پاکستان میں موجود ہے عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں پارلیمان بھی یہی چاہتی ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے بھی ہیں لیکن جب بھی سود کے خاتمے کی بات ہوئی تو بہت ساری اس میں مشکلات آئیں اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کے لیے ایک مبارک ساعات اور لمحات وہ وقت ہے جب پاکستان کے پارلیمنٹ میں موجود تمام قائدین نے تمام جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یکم جنوری دو ہزار اٹھائیس یعنی یکم جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ایٹ تک سود کے نظام کو انشاءاللہ پاکستان سے ختم کر دیا جائے گا چھبیسویں آئینی ترمیم میں اگر آپ باقی تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ دیں اور صرف اس چیز کو لے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کے لیے ایک بڑا ہی خوشی کا لمحہ ہے ہم دعا گو ہیں کہ ہماری قیادت میں جو پارلیمنٹ میں موجود ہے وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمین بلاول بٹو زرداری صاحب جمعیت علماء اسلام کے امیر حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب ایم کی قیادت خالد مقبول صاحب باپ پارٹی کے قائدین اور چتنی حکومت کی حلیف جماعتیں ہیں یا حضب اختلاف میں ہیں جنہوں نے سودی نظام کے خاتمے کے لیے اس ترمیم کی حمایت کی ہے وہ سب مبارک باب کی مستحق ہیں یاد رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب ہماری پارلیمان نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ ترمیم آئی ہے اب آپ دیکھئے گا کہ اگر ہم سچے ہیں ہماری نیتیں ٹھیک ہیں ہمارے ارادیں ٹھیک ہیں تو پھر اللہ کی مدد و نسرت بھی ضرور آئے گی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ جب تم عظم کرلو ارادہ کرلو پھر اللہ پر توقل کرو ہم نے ایک عظم کیا ہے ارادہ کیا ہے ایک عملی قدم اٹھایا ہے کہ ہم پاکستان کو دو ہزار اٹھائیس سے پہلے سودی نظام سے پاک کر دیں گے انشاءاللہ جب ہماری نیت ٹھیک ہوگی ارادہ ٹھیک ہوگا ہماری سمت ٹھیک ہوگی تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اللہ جو اس پہ توقل کرتا ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے ہم شکر گزار ہیں تمام پارلیمنٹ کے ممبران کے سینٹ کے چیئرمین سینٹ جنابِ یوسف رضا گلانی سپیکر قومی اسمبلی یا صادق صاحب پاکستان مسلم لی کے قائد میاں نواز شریف صاحب میں چونکہ بہت سارے پارلیمنٹ میں شخصیات ہیں ممکن ہے سب کے نام نہ لے سکوں لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جو درست سمت فیصلہ ہوا ہے اس کی تحصیل اور اس کی تکمیل کے لیے دعا اب یہ قوم کی بھی ذمہ داری ہے خالی قوم کی تنقید کرنا ذمہ داری نہیں ہے ہاں ہمیں حکم دیا گیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ ہمیں کہا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت لِلنَّاس تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ اچھے کام میں تعاون کرنا غیر شریع امور میں محاسب کا کردار ادا کرنا اگر کوئی چیز شریعت کے خلاف ہے دستور کے خلاف ہے اس کے اوپر بھی بات کرنی لیکن جب کوئی اچھا کام کرے تو اس کو اچھا کہنا میں سمجھتا ہوں ہماری میڈیا کی بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ بھی اس طرف توجہ کرے کہ اتنی بڑی ایک اچیمنٹ اتنا بڑا قدم اٹھانے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم اپنے ملک کو سودی نظام سے پاک کر دیں گے یہ قابل تحسین بھی ہے اور امتحان بھی ہے ان لوگوں کا جو سودی نظام کے حوالے سے عبور رکھتے ہیں کہ کیسے اس کو ختم کرنا ان کو ولنٹیر لی آگے بڑھنا چاہیے حکومت کو اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے قوم کو آگے بڑھنا چاہیے کہ کونسی چیز قوم کر سکتی ہے کونسی چیز سیاسی مذہبی جماعتیں کر سکتی ہیں کہ جس سے سودی نظام کا خاتمہ ہو اسی طرح نظام عدل ہماری جو یہ ترمیم لائی گئی ہے اس کی بنیاد جو ہمارے وزیر قانون جو ہیں انہوں نے بتائی وہ یہی ہے کہ بیس بیس سال ہو جاتے ہیں فیصلے نہیں ہوتے یہ درست بات ہے یہ حقیقت پر مبنی بات ہے اور اب تو ہم نے گزشتہ دو ڈائیز حالوں سے دیکھا تھا اور دیکھا ہے کہ ہر وقت عدالتوں میں سیاسی مقدمات آئینی معاملات یہی چل رہے ہیں تو عام آدمی کہاں جائے اگر اس ترمیم کے ذریعے اس کے سمرات میں نظام عدل کی اصلاح اس انداز میں ہو جائے کہ جو عام آدمی ہے جو تریخوں پہ تریخیں بگتتا ہے اور بیس بیس سال پندرہ پندرہ سال دس دس سال لگ جاتے ہیں اس کی جان جلدی چھوٹ جائے اور اس کو نظام عدل جو ہے وہ انصاف محیہ کر دے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی خیر کی بات بھی کوئی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام مملکت اسلامی شریعہ کی روشنی میں ہمیں دیا اس میں پہلا کام اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ عدل کا کام ہے عدل انصاف ہمارے ہاں نظام عدل میں بہت ساری خامیہ ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور اگر یہ بات جو کہی جا رہی ہے اس کی طرف آگے نئے چیف جسٹس جو آئیں وہ قدم بڑھائیں ہماری ہائی کورس اس طرف قدم بڑھائیں کہ جو ایک عام سائل ہے جس کی کوئی سوارش نہیں ہے جو بڑی شخصیت نہیں ہے جو وی آئی پی نہیں ہے جو پولیٹیکل فگر نہیں ہے جو مذہبی فگر نہیں ہے اس کی بھی جلد رسائی ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوگی اس لیے کہ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السما تم زمین والوں پہ رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پہ رحم کرے اور اس سے بڑا رحم کیا ہوگا کہ ایک انصاف مانگنے آئے اسے وقت پر انصاف مل جائے اسے دکے نہ کھانے پڑے اسے خواری نہ اٹھانی پڑے اس وقت آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی علم ہے کہ نظام عدل کے حوالے سے جو ہمارے مسائب اور مسائل ہیں وہ سب کے علم میں ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھی اور مصبت سمت میں پیشرفت ہوئی ہے اور اس کو ہمیں سیاست کی یا ایک دوسرے کی مخالفت کی نظر نہیں کرنا چاہیے مخالفت برائے مخالفت کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی اچھا کام کیا تو اچھا کہیے غیر شریک کیا تو غیر شریک کہیے یہ یہ ہماری ذمہ داری ہے ہمارے اوپر یہ اور پھر اچھے کام میں تعاون آج ہمارے جو بینکنگ کے ماہرین ہیں جو اس نظام سود کے نظام کو سمجھتے ہیں ان کو آگے آنے کا وقت ہے ان کو چاہیے وہ ولنٹیرلی جیسے میں نے کہا وہ پیش کش کرے ہیں حکومت کو کہ جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں تاکہ اس سے ہماری جان چھوڑ جائے قرآن کریم میں کہا گیا یمحک اللہ الربا ویربی الصدقات یاد رکھئے معیشت جو ہے تنگی معیشت اس کی دو وجہ ہیں اللہ کی نافرمانی اور یہ سود جو ہے اس کا تو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ تو آپ کے رزق کو کم کرتا ہے اور صدقات آپ کے رزق کو بڑھاتے ہیں ہمیں اپنی زندگی سے بھی لیکن روز مرہ کے معاملات میں بھی ہمیں اپنے آپ کو سودی نظام سے باہر نکالنا چاہیے ہمیں صدقات لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اپنے بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے اپنی بیوی پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے اس کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے ہمیں اپنے ملک کی آج دیکھئے پاکستان الحمدللہ پچھلے ایک ماہ سے پاکستان میں بہت خیر کی چیزیں آئی ہیں بدقسمتی ہے ہمارے ہاں چونکہ خیر کی خبر جو ہے وہ پھیلتی نہیں ہے شر جلدی پھیل جاتا ہے ورنہ کیا پچھلے ایک ماہ میں آپ کے ملک کے اندر وزیر اعظم ملیشیا تشریف نہیں لائے کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان جو مہیا کر سکتا ہے حلال فود اور باقی چیزوں میں ملیشیا ویلکم کرے گا کیا ہمارے تاجروں کی بزنس مینوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے بردر ملک سے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے ان کو پورا کریں کیا سعودی عرب کا جو وفد آیا اتنا بڑا اور بزنس مین ٹو بزنس مین کی جو ایم او یو ہوئے ہیں ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اس پر پہرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیا جو چائنہ کے وزیر اعظم تشریف لائے اور وہاں پہ جو ایم او یو سائن ہوئے ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کیا اسی ملک کے اندر جس کا کہا جاتا تھا کہ ہماری تو خارجہ پالیسی جو ہے بالکل پتہ نہیں ہم تنہار رہ گئے ہیں کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ کے ملک کے اندر شنگائی تنظیم تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا ہے آپ کے ملک میں ہندوستان کے بھی وزیر خارجہ ہو کر گئے ہیں آپ کے ملک کے اندر پچھلے ایک ماہ میں اگر آپ دیکھیں دنیا کی بڑی قوتیں چین روس سعودی عرب یہ یہ سارے آپ کے ہاں آ رہے ہیں جا رہے ہیں آپ کی معیشت اور معاشرت کے حوالے سے بہتری ہو رہی ہے ایس آئی ایف سی جو ایک ادارہ بنایا گیا اس کے پلیڈ فارم سے جو کچھ کوشش ہو رہی ہیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کو پرموڈ کرنا چاہیے بتانا چاہیے بیرونی سرمایہ کاروں کو بھی اور اندرونی بھی کہ بھئی ایس آئی ایف سی جو ہے ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کے ہمارے بزنس کو پاکستان کے اندر سہولت دینے کے لیے بنایا گیا ہے اس سے استفادہ کرنا چاہیے اس حوالے سے وزیراعظم پاکستان پاکستان کے آرمی چیف پاکستان کے صدر حکومت کے وہ ذمہ داران جو محنت کر رہے ہیں سارے مبارک بات کے بھی مستحق ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت ساری خیر کی خبریں آئندہ دنوں میں بھی آنے والی ہیں جہاں اچھا دیکھیں اسے اچھا کہیں جہاں برا دیکھیں اس کو برا کہیں یہی اسلام ہمیں کہتا ہے اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہم ہر وقت جو ہے اس جہد میں لگے رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو کس طرح صرف بری خبر دینی ہے ہمیں اچھی خبریں بھی لوگوں کو دینی چاہیے اور اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہا ہے تنزلی سے نکلا ہے خارجہ معاملات بہتر ہوئے ہیں معیشت کے معاملات بہتر ہوئے ہیں اور پھر پوری قیادت نے کھڑے ہو کر سیاسی مذہبی قیادت نے پارلیمان میں چھپیسویں ترمیم کے حوالے سے جو اتفاق قرائے کیا اس میں تاریخ انصاف کے لوگوں نے بعض وجوہات کی بنا پر اگر وہ شامل نہیں ہوئے لیکن ایک قومی اتفاق قرائے سامنے آیا یہ ساری ہی اچھی خبریں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم اور فضل فرمائے فما علينا إلا البلاولون موسیقی موسیقی